ہم پہنچے ہیں بورزل ٹاپ پہ انتہائی خوبصورت منظر ہے برفی برفید اور انتہائی خوبصورت تو جی خوبصورت نظاروں کے ساتھ جو ہے ہم پہنچنے والے ہیں منی مرک سامنے آپ منی مرک دیکھ رہے ہیں ایسا خوبصورت منظر ہے نظارہ ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح الفاظ میں ایک خوبصورت گھاؤں ہیں جی ڈومیل کی طرف جو ہے ہمارا فاصلہ صرف پانچے کلومیٹر رہ گئے اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں اسطور میں اور آج ہم جائیں گے اسطور سے جو ہے آپ کو لے کر جائیں گے منی مرک اور ڈومیل یہ خوبصورت جگہ جو ہے آپ کو آج ہم دکھائیں گے اس جگہ کی مکمل معلومات آپ کو دیں گے آج ہم جائیں گے ابھی جائیں گے گوری کورٹ جو یہاں سے دس کلومیٹر آگے ہے وہاں نائٹ اسٹے کریں گے اور پھر جو ہے صبح صویرے وہاں سے آگے منی مرک اور ڈومیل کی طرف جائیں گے چلتے ہیں اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں تو جی یہاں سے لے کر اسطور تک روڈ بلکل بھی بلکل ہی خراب ہے سوری اسطور سے لے کر گوری کورٹ تک روڈ جو ہے سڑک بلکل بھی خراب ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا جو حالت بازار میں ہے اس سڑک کا وہی حالت جو ہے آگے گوری کورٹ تک ہے بلکل گوری کورٹ سے ذرا سر پہلے جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سڑک آج رات ہم کریں گے گوری کورٹ مسٹے کیونکہ چلم چوکی جو ہے نا منی مرک اور ڈومیل جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوتا ہے چلم چوکی چلم چوکی یہاں سے میں آپ کو کل کلیر بتاؤں گا لیکن ایک رفلی اندازے کے مطابق 35 سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو وہاں پہ جو ہے صبح صویرے تقریباً نو بجے سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے یہ معلومات بھی ہم جب چیک پوسٹ پہ وہاں پہ پہنچیں گے چلم چوکی تو پھر میں آپ کو بہتر دے پا ہوں گا یہ میں آپ کو معلومات پچھلے سال اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اس سال کیا ہے سنا ہے کہ ابھی تو نو سی کی ضرورت میں نہیں پڑتی ہے شناختی کارڈ کے اوپر ہی جو ہے دیو سائی سوری ملی مرگ آوٹو میل کے لیے پرمیشن جو ہے وہاں سے مل جاتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے وہاں پہ سین گوری کوٹ اسٹے کریں گے تو ہمارے لیے جو ہے آگے صبح پہنچنا آسان ہو جائے گا چلم چوکی ویسے چلم چوکی میں بھی ہوتل ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ٹائم جو ہے چھے پہنتیس ہو رہے ہیں تو گوری کوٹ بہتر ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے جو ہے نا اندھیرہ ہونے سے پہلے ہم ایک ہوتل لے لیں وہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسطور کا عیدگاہ کا مقام کہلاتا ہے اور یہاں پہ بھی کافی جو ہے نا ہوتلز وغیرہ موجود ہیں اور یہاں بھی رات دیر تک جو ہے گہمہ گہمی ہوتی ہے ہوتلز وغیرہ کھلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بینکنگ چینلز بھی یہاں پہ موجود ہیں ایٹی ایم اگرہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ نیشنل بینک موجود ہے اس کے علاوہ پیچھے ایک بینک تھا مجھے اس کا نام یاد میں اچ بیل اچ بیل تھا تو یہ لوکل ہوتلز بھی یہاں پہ ہیں سڑک کی حالت خراب ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم دو حصوں میں بنائیں گے انشاءاللہ پہلا حصہ جو آج ہم نے شروع کیا ہے اور کل جب ہم پہنچیں گے مینی مرک تک تو وہاں تک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مینی مرک اورٹو میل کی خوبصورت ہی دکھائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اگر دونوں ساتھ کریں گے تو یہ لانگ ہو جائے گا ویڈیو ڈیوریشن زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ بھی ہو سکتا ہے سکپ کریں ویڈیو کو اور کوئی ایسا اہم معلومات شاید آپ سے مس ہو جائے لپٹی کمیشنر آفیس اسطور جب گوری کوٹ کے لیے ایک رستہ اور بھی ہے اگر آپ میرے ویڈیو دیکھا ہے جس میں ہم آئے تھے اسطور اور ایک اور ویڈیو جس میں ہم جو ہے اللہ والی جھیل پر گئے تھے اگر ان دونوں ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو اسطور شہر سے بلکل پہلے جو آرمی کا چیک پوسٹ ہے وہاں سے آپ بجائے سیدھے ہاتھ اوپر اسطور شہر کی طرف آئیں تو نیچے کی طرف آپ چلے جائیں تو سیدھا گوری کوٹ آپ چلے جائیں گے مصلاب اسطور شہر بائی پاس کر دیں گے اور یہ جو گندہ روڈ ہے یہ بھی آپ سے جانا بائی پاس ہو جائے گا وہ سڑک اس سے بہتا رہے تھوڑا میں اب بھی بتا دوں تاکہ آپ کو کلیر بھی ہو جائے کہ منیمرک ڈومیل کیسے جائے جاتا ہے سب سے پہلے تو جو نمبر ون کام ہے وہ تو یہ ہے کہ اسطور آپ پہنچیں وہ اب بابوسر سے دہستو جہاں سے بھی آتے ہیں ہم میرے ویڈیوز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ کے تو اسطور پہنچ سکتے ہیں اسطور سے پھر آگے ہمیں پھر گوری کوٹ جانا ہوتا ہے گوری کوٹ سے آگے چھو ہے پھر ہم پکوڑا ایک بلیج ہے اسے کراس کرتے ہیں اور پھر ہم ایک دو اور بلیج بھی آتے ہیں ان کو کراس کرتے ہیں پھر ہم پہنچتے ہیں چلم چوکی چلم چوکی پہ جو ہے آرمی کا ایک چیک پوسٹ ہے وہاں سے پہلے انو سی لینے پڑتا تھا ابھی سنائے کہ شناختی کار کے اوپر وہاں پہ انٹری کرا کے تو آپ اندر جا سکتے ہیں فور بے فور گاڑی کی صرف اجالت ہے موٹسیکل کے اجالت بھی ہے لیکن کتنے سیسی ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے اگلے اسے میں انشاءاللہ بتاؤں گا اگر آپ گوری کوٹ منیمار ڈومیل کی طرف اگر جاتے ہیں اصور شہر کو بائی پاس کر کے تو پھر یہاں سے جانا آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے روڈ سیم ہے یہاں پہ ایک خوبصورت جانا یادگار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے سڑک جو ہے قدرے بہتر ہے اب اسی طرح ہیں چلم چوکی تک یہ سڑک اسی طرح ہیں وہاں کہیں کہیں پہ ٹوٹا ہوا ہے کہیں پہ کارپٹ ہوا ہے کہیں پہ کیسا ہے ظاہر ہے نورتھ میں فل آپ کو کارپٹیٹ روڈ نہیں ملیں گے یہ سب سے بہترین روڈوں میں سے ایک ہے سمجھیں کہ نورتھ سائٹ پہ تو ہم تقریبا جو ہے نا گوری کوٹ کے انٹرینٹ سیریہ پہ ہیں ایک ہوتل دھونڈیں گے اور یہ جو ہوتل آپ دیکھ رہے ہیں وزیر میل ہوتل یہ مہنگا ترین ہوتل ہے یہاں آسطور گوری کوٹ کا تو ہم نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پہلے ویڈیو اب دیکھ سکتے ہیں اور نمبر کانٹیکٹ نمبر بھی اس کا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس ہوتل کا تو ایک ہوتل ابھی دھونڈتے ہیں اپنے لیے کوئی سستا سا پھر جو ہے نا صبح سفر یہاں سے شروع کریں گے گوری کوٹ نے ایک بہتر آپشن ہے آگے جانے کے لیے ڈومیل اور منیمر کی طرف یہاں پہ دو رستے ہیں ہم نے نیچے گوری کوٹ بازار کی طرف جانا ہے اور بازار جو ہے نا یہی پہ بازار میں ہی ہم کوئی ہوتل دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے نا رات گزارتے ہیں اور صبح صویرے پھر یہاں سے آگے کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے چلم چوکی کی طرف ہم نے یہاں مین روڈ کے اوپر یہ ایک گوری کوٹ میں دربار ہوتل لے لیا ہے اس کا جو ہے ریسٹورنٹ بھی ہے ساتھ میں اور کمرے بھی ہیں کمرے گزارے لائک ہیں کیونکہ ہم نے رات رہنا ہے اور آگے جانا ہے تو ہوتل کا اپنا پارکنگ بھی ہے اب گاڑی بھی اندر پارک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جانا یہ اس کا کمرہ ہے ایک بیڈ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اپنے لیے تو بڑا اچھا ہوتل بھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اسٹیک کے لیے ہزار پیہ اس نے کہا ہے اور اٹھ سو روپے میں ہم نے کراہ تے کیا ہے تے کیا ہے تو ملتے ہیں آپ صبح جو ہے یہاں ناشتہ کر کے صبح بخیر جی اگلے دن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناشتہ کر کے پھر چلم چوکی کی طرف جاتے ہیں چلم چوکی کا فاصلہ یہاں سے ہمارا آج بیالیس کلومیٹر ہوگا پھر آگے ڈمائل کی طرف جائیں گے تو ہمارا جو فاصلہ ہوگا یہاں سے بیالیس کلومیٹر کا ہوگا اور یہاں سے کل ہم آئے تھے سٹور کی طرف سے اور یہاں گوری کوٹ میں سٹیک کیا آپ کو ٹرلم نے دکھایا تھا رات ناشتہ صبح ناشتہ اور رات کھانا بھی اسی وٹل میں ہم نے کھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ عزیز خرمز حضاو مکون اللہ مکرنین وین اللہ رب اللہ مکلیبون تو پورا جو فاصلہ ہے اسطور سے چلم چوکی کا وہ تقریبا 53 کلومیٹر ہے تو انشاءاللہ سو ساتھ بج رہے ہیں جب ہم یہاں سے نکلے ہیں گوری کوٹ سے تو انشاءاللہ ساڑھے آٹھ تک ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں گے گوری کوٹ سے گوری کوٹ سے جب آپ ایک کلومیٹر آگیا آتے ہیں تو ایک اور پل آپ کراس کرتے ہیں اندریا کے اوپر اور اس پل کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں آگے یہ اس مقام پہ آپ دیکھیں کہ دو سڑک ایک سڑک صرف جو ہے راستہ جو جا رہا ہے یہ آگے جو ہے جاتا ہے روپل اور ترشنگ کی طرف اور ایک اور جھیر بھی ہے چونٹر ویلی سے پہلے درہ اس طرف بھی یہی راستہ جاتا ہے تو ہم جب واپس آئیں گے انشاءاللہ مینی مارک اور دیو سائی دونوں جب پوائنٹ ہم کریں گے کور سوٹ واپس آئیں گے تو ہم اس طرف آپ کو آنے والی ویڈیوز میں لے کے جائیں گے ایک اتیس کلویٹر کا فاصلہ اب رہ گیا ہے ہمارے منزل چلم چوکی تک اور پھر پھر اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کریں گے منی مارک اور ڈو میل کی طرف نظارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خوبصورت خوبصورت نظارے ہیں روڈ کے ساتھ ساتھ اور سڑک کی جو صورتحال ہے وہ کہیں پہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے کہیں پہ کیسا ہے کہیں پہ کیسا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے تو ایسے دشوار گدار راستوں سے گزر کے جانا یہ دشوار گدار تو نہیں ہے بارال صحیح سڑک ہے اور نیچے جو دریا کا نظارہ ہے وہ بھی بالکل ہی فرات بخشہ ہے اور پرسکون والا نظارہ ہے جانے کے لیے ہم اپنے پہلے ڈیسٹینیشن چلم چوکی بلکل میرے سامنے ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ایک گھنٹہ پہنٹہ لیس منٹ لگا ہے ہمیں گوری کوٹ سے اور دو گھنٹے لگے ہیں اسطور سے یہاں پہ پہنچنے میں تو یہاں پہ کرتے ہیں بائک کو پارک کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ضروری معلومات دے کے پھر سفر آگے پڑھاتے ہیں تو یہ دشوار چوکی ہے یہاں پہ کافی سارے ہوتیلز موجود ہیں یہاں پہ آپ اپنی گاڑی پارک کریں گے آگے آپ کو فور بائک فور گاڑی میں جانا پڑے گا اور ہم بھی ایک فور بائک فور گاڑی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو آگے شروع کرتے ہیں تو یہ جی کچھ معلومات ہیں سیاہوں کے لیے اور یہاں پہ 150 موٹ سیکل کے علاوہ جو ہے آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں گھومنے کے لیے منی مر گیا آسی جیل برزل پاس کرسٹل جیل لیمپول جیل ٹینٹ ہو لے جائے اور یہ اس کا نقشہ ہے ہم جو ہے اس وقت چلم چوکی میں موجود ہیں پھر ہم برزل پاس جائیں گے منی مرگ اور کامری تک بھی لوگ جاتے ہیں لیکن وہ بھی اجازت لے کے پھر جانا پڑتا ہے اور یہی رسطہ پھر رتو تک آتا ہے گوری کوٹ یہاں پہ ہم جائیں گے اس کے بعد تو یہاں سے جی ڈومیل کا فاصلہ تقریبا 50 کلومیٹر ہے منی مرگ 36 کلومیٹر تو آپ گاڑی فور بے فور اپنے لئے وہیں سے کرا کے لائیں پھر یہاں پہ شناختی کار دکھا کہ آپ اپنی انٹری کرا سکتے ہیں اور پھر ہوتل بکنگ کے لئے آپ پہلے سے کروائیں تو بہتر ہے کیونکہ ڈومیل میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ ہٹس ہیں تو پہلے سے بکنگ کرائیں تو بہتر ہے یہاں پہ ایک گروپ کے ساتھ ہم نے چار ہزار روپے میں ایک گاڑی ستور سے آئے تھی اسی کی اوپر چار ہزار روپے شیرنگ بیس پہ ہم ان کے ساتھ آگے جا رہے ہیں یہاں سے آگے کارپٹ روڈ شروع ہو شروع ہو چکے ہیں اور اس طرف خوبصورت میدان ہے جس میں گھوڑے بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں دوسرے جانور بھی ہیں جو چل رہے ہیں اگر آپ پہ سپیشل گاڑی اپنے لئے ستور سے کھروا کے آتے ہیں فور بے فور تو وہ آپ کو تقریباً جو ہے نا اچی سے تیس ہزار روپے اس کا رہنٹ پڑے گا یہ انتہی خوبصورت منظر ہے برف پوسٹ چھوٹیوں کا اور ہم برزل پاس کی طرف پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سڑک بلکل ٹھیک ہے پتہ نہیں کیوں یہ جو ہے نا عام گاڑیوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں شاید برزل پاس کی کا جاتھ ہے قدرت کے جو مناظر ہیں وہ حسین سے حسین تر ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ہم آگے باڑھ رہے ہیں ہم تقریباً جو ہے برزل ٹاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو جی ابھی ہم پہنچے ہیں برزل ٹاپ پہ انتہی خوبصورت منظر ہے برف ہی برف ہے اور انتہی خوبصورت جو ہے منظر ہے یہاں پہ جو ہے آرمی کا ایک اور چیک پوسٹ ہے یہاں سے جو ہے انٹری کرا کے پھر آگے جائیں گے برزل ٹاپ جی ساڑھے تیرہ ہزار فٹ سے جو ہے نا زیادہ بلند ہے اور یہاں سے آپ جب نیچے اٹھرتے ہیں تو نیچے کا نظارہ بھی نا انتہی خوبصورت ہے اور یہ برف دیکھیں پہاڑ کے اوپر اور بادل جو آوارہ بادل ہیں وائٹ یعنی یہ پورے منظر کو انتہی اور مزید ہی خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا رہے ہیں نیچے کا ویو چیک کریں نیچے ہم اتر رہے ہیں برزل ٹاپ سے اور راستہ دیکھیں کیسے زگزاگ زگزاگ ہے اور کتنا خوبصورت راستہ ہے چلم چوکی سے آگے نا آپ کا اپنا اگر فور بے فور گاڑی ہے تو اس کو بھی اپلا سکتے ہیں اس کے علیہ ون فیفٹی پلس موٹسیکل بھی اپلا سکتے ہیں کچھ وارٹر کراسنگ ہیں موٹسیکل والوں کے لئے یہ تھوڑے سے دشوار بلدار بھونگے ہمارا سفر آگے جاری ہے جو ہمارے ساتھ دوست ہیں شیرنگ کر کے جو آئے ہیں ہسلا باد سے بھائی آئے ہیں کیسے لگ رہے ہیں بھائی بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں جی آپ لوگ بھی بہت چل کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے کسیلنے ٹیک ہے تو شیرنگ کے ساتھ جو ہے ہم آ رہے ہیں گاڑی پہ آگے یہاں سے تھوڑا سا رستہ جو ہے رف ہے ایک پیچ پیچھے تھا یہاں سے آگے بھی مجھے لگ رہے ہیں کہ تھوڑا سا رف ہے اوپر گھوڑے ہیں اور زبردست بھی ہوئے تو جی خوبصورت نظاروں کے ساتھ جو ہے ہم پہنچنے والے ہیں منی مرک سامنے آپ منی مرک دیکھ رہے ہیں ایسا خوبصورت منظر ہے نظارہ ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح الفاظ میں نی مرک میں آرمین کے ہرس موجود ہیں آپ ان کی می بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آرمین کا ایک کیفے بھی ہے یہاں پہ آپ روک کر چائے وغیرہ جو ہے نہ پی سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ شیئرنگ بیس ہے تو وہ وہاں پہ نہیں رکے ہیں تو ہم منی مرک سے آگے بڑھ رہے ہیں منی مرک سے ڈمیل تک رسطہ جو ہے رف ہے اتنا ٹھیک نہیں ہے لیکن نظر ہے اتنا خوبصورت ہیں آپ دیکھیں درہ موسیقی ایک خوبصورت گہاں ہیں جی ڈمیل کی طرف جو ہے ہمارا فاصلہ صرف پانچے کلومیٹر رہے گئے ہمیں خوبصورت گاؤں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں نظارے زبردست ہیں ماشاءاللہ تو جی یہ تھا سفر اسطور سے منی مرک اور ڈمیل کا تو اب ہم اگلے جو ہے ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اس وعدی کے خوبصورت نظارے